پاکستان کے خود کے نیتاؤں نے کہا ہے کہ آپ کشمیر کو چھوڑ دیجئے آپ پیوکے کو بچا لیجئے وہی بہت بڑی بات ہے تو پیوکے کے اندر ہمارا ترنگا فیرائے جا سکتا ہے اس بات میں میں خوش ہوں اور میرے ساتھ آپ سب ہی ایک بار جن کے ہاتھ میں ترنگا ہے بیٹا آپ کے ہاتھ میں ترنگا ہے اوپر کر کے بولیے بھارت ماتا کی میں چاہتا ہوں پیوکے تک آواز جائے بھارت ماتا کی جی ہاں تو یہ میں اب اس ڈیبیٹ کو شروع کروں گا سر آپ اس کو رکھئے آپ کے ہاتھوں میں ہمارا دیش کا ترنگا ہے تو آج جو ڈیبیٹ ہوگی وہ راشتر ہت میں ہونے والی ہے میرے ساتھ بہت اچھے یہاں پہ گیس بھی جڑ رہے ہیں اور میرے ساتھ یہاں پہ جنتہ بھی جڑ رہی ہے جس میں راشتر بھکتی کی بھاونہ ہے جو بھی آپ کو قوتہ ہے کوئی بھی آپ کہنا چاہتے ہیں آج راشتر ہت کی بحث ہونے والی ہے اور آج اس مدعے پہ بحث کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے نوین کمار دی بھارتی جنتہ پارٹی کے سپوکس پرسن ہے جڑنے کے لئے بہت بہت دنیواد میرے ساتھ جڑ رہے ہیں پریم کمار جی ستہ ویروتی بات رکھتے ہیں جڑنے کے لئے بہت دنیواد میرے ساتھ جڑ رہے ہیں منوج یادب جی بیجی پیس ہے منوج جی جڑنے کے لئے دنیواد میرے ساتھ جڑ رہے ہیں یہاں پہ اے کے مشرا جی اے کے مشرا جی کے لئے دوردار تعلیہ ہو بہت جوردار طریقے سے اپنی بات بات رکھتے ہیں اور میرے ساتھ ابھی جڑیں گے دیپک جھا اور کرنل شفدان سنگ جی یہاں میں ڈیبیٹ شروع کرنے کے پہلے میں ایک چھوڑا سا آپ کو کلپس دکھانا چاہوں گا کہ ہندوستان کی کیسے یہ بہت بڑی جیت ہے تو ترنڈ ڈیبیٹ شروع کر ایک چھوڑا سا پیکش دیکھ لیجئے اب دکھی ہے پاکستان کے اندر کی اصلی حل چل اب دکھی ہے پاکستان کے پی ایم امران کے دل کے دہشت اب دکھائی دی ہے پاکستان میں بیٹھے نیتاؤں کے من کی بار ہم مضاثر آباد تو کیسے بچائیں کانپ رہا ہے پاکستان خوف میں ہے امران بلاول بھٹو نے بتائی ہے پاکستانی حکومت کے من کی اصلی سچائی اصلی ڈر پہلے ہمارا کشمیر پر پولیسی کیا ہوتا تھا پہلے پاکستان کا پولیسی ہوتا تھا کہ اب شڑی نگر کیسے لہیں گے اب خان کی بار امران کے ناکامی کے بارے سیلیکٹیٹ کی بچہ سے ان کی ناکامی کی وجہ سے ان کی گریٹ کی وجہ سے پاکستان کا کیا پوزیشن ہے کہ ہم مضاثر آباد تو کیسے بچائیں سابدھان امران اب کشمیر کا خواب چھوڑ دو کیونکہ اب کی بار جیتیں گے پورا پاکستان اب کی بار پیوکے نہیں اب کی بار اسلام آباد بھی جیت کر دکھائیں گے کیدر بھبکیاں چھوڑ دو پرمانو حملے کے دھمکیاں چھوڑ دو کیونکہ اب کی بار بھارت نے کمر قسل اب کی بار بھارت پاکستان کو ایسا سبق سکھانے کے لیے تیار ہے جو پاکستان کو 1947 یاد دلاتے ہیں پاکستان جیت کر اسے بھارت میں ملا لے گا سب دھول بازے بز رہے ہیں کیونکہ خوشی کی بات ہے اور اس پہ میرے ساتھ بیس ہونے والی ہے میرے گیس کے پاس آنے کے پہلے میں جنتا کا اس پہ ایک بار موڑ جاننا چاہوں گا آپ کیا کہنا چاہیں گے آج تو پاکستان کے خود کے نیتے ہی بول رہے ہیں کہ ارے عمران خان اسلام آباد بچا لو ارے عمران خان مزفر بات بچا لو کیا لگ رہا ہے بھارت کی اپیوکے میں بھی جیت ہونے والی ہے سر میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کچھ نہیں کہنا چاہیں گے دیکھنے میں بیست ہیں آپ دیکھئے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس میں بیست ہیں اس لئے کچھ نہیں کہیں گے میرا ماننا ہے بھارت کے آگے پاکستان کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے جہاں بھی جھنڈا لگے گا ہندوستان کا لگے گا جہاں بھی جھنڈا لگے گا ہندوستان کا لگے گا میرے ساتھ اسی بات پہ اب بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بلکل میں آپ سے بوچھنا چاہوں گا سر یہ بہت بڑی بات ہے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب پاکستان نیریٹیف ڈیسائیڈ کرتا تھا آج پورے وشو سے تھپڑ مارنے کے بعد ان کے خود کے نیتا بھی عمران خان کو تھپڑ مار رہا ہے بس جب تک یہ موڈی ہے سب ممکن ہے موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی ہے ممکن ہے ممکن ہے میڈم بھی آپ جڑے ہیں سیم جی آ رہا ہوں نوین جی آپ بڑے خوش ہیں پریم جی میں آپ کے پاس جڑنا چاہوں گا آپ پریم جی مجھے بتائی آؤں گا مجھے تھوڑا جوش کم دیکھ رہا ہے ایک بار ذرا پی اوکے میں چاہتا ہوں عمران خان نے ڈیبیٹ کو دیکھتے ان کو بتائیے کیا ہے جوش آپ بتائیے سراروں میں آپ پر آپ عمران خان کو کیا کہیں گے اور بولیے ذرا جنتا کو کیا کہیں ایسا ہے جی یہ ٹوٹی بول پھیک کے کہیں چھوکے چھکے لگانے والی بات تو گئی اب بات کہا ہے کہ جہاں سیر کھڑا ہونا وہاں لومڑی کچھ نہیں کر سکتی کیا بات مولی ہے جہاں سیر کھڑا ہونا وہاں لومڑی کچھ نہیں کر سکتی نوین جی آپ پلیز جائیے پریم جی دیکھیں آج آج میں چاہتا ہوں آج آپ خوش ہو جائیے پریم جی کیونکہ دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھی آواز نکل رہی ہے کی پیوکے بھی نہیں بچ پا رہے آج خوش ہے بریم جی دیکھیں بلاول بھٹو کا ذکر آیا ہے بلاول بھٹو کون ہے ان کی ممی بینجیر بھٹو پاکستان میں ماری گئی شہید ہوئی بولیے ان کے آپ خوش ہے کی نہیں ایک آدھا سیکنڈ تھوڑا سمجھیں ان کے آپ جلپیکار علی بھٹو شملا سمجھوتے کے بعد فاسی پر لٹکا دیا گیا وہ بلاول بھٹو آپ کمپیار کر سکتے ہیں بلاول بھٹو کا پریوار هندوستان کا گاندی پریوار یہ دونوں پریوار کو آپ کمپیار کر بھٹو کا پریوار گاندی پریوار کی شنگہ دے رہے ہیں یہ کچھ بھی کہ سکتے ہیں میرا ایک بات کہنی ہے آج پاکستان کے نیتاو میں جو ڈر دکھتا ہے نا وہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے آنند آتا ہے وہ دیکھ آپ کو آنند آتا ہے کی نہیں پریم جی آج پریم جی آنندت ہے کی نہیں ہے پاکستان کے اس ڈر کو بھی دیکھ کر اچھا لگتا ہے کیونکہ پاک اکیوپائٹ جمہو کشمیر بھارت کا کشمیری حصہ ہے اور کسی کا نہیں بلاول بھٹو نے اپنی سرکار کو صحیح آئینہ دکھایا ہے لیکن ہمارے دیش میں جب کوئی صحیح آئینہ ہماری سرکار کو دکھانے کو کوشش کرتا ہے تو اس کو سرکار کو دکھایا ہے اور اسی سرکار کی تحریف کرتے ہیں سرکار اور دیش میں پرک ہوتا ہے سرکار امران خان کی تحریف کرتی وہ کونگریس کی تعریف کرتے ہیں آپ یہ سمجھئے کہ پاکستان میں بلاول بھٹوں میں اتنا دم ہے کہ وہ عمران خان کی سرکار کو غلط ہے رہا ہے آپ بتائیے آج میں چاہتا ہوں آپ لوگ سب خوش ہے کی نہیں خوش ہے خوش ہے کی نہیں ہے خوش ہے کی نہیں ہے پریم جی آپ چون نہیں خوش ہے تھوڑا سا مسکرائیے نا پلیز پریم جی تھوڑا سا کولگیٹ والی سمائل کولگیٹ والی سمائل کولگیٹ والی سمائل پریم جی سب کوئی ڈاٹ کوم کولا ہے ریسا جن جی کلیف دیپک جی very good I'm happy اب دیپک جی versus منوچ جی آ رہا ہوں اے کے جی آپ کہنا چاہتے ہیں آپ رکے ہوئے ہیں دیپک جی مجھے بتائیے آج ڈکت کیا ہے کیونکہ ستائی میں بتاؤں آپ کو یہی بلاول بھٹو یہی بلاول بھٹو دو ہزار چودہ میں کہہ رہا تھا کہ بھئیہ ہم کشمیر کو لے لیں گے سیچویشن کیسی بدلی چار تین چار سالوں کے اندر پاچ سالوں کے اندر یہ بلاول بھٹو کہہ رہا ہے بھئیہ کشمیر تو چھوڑ دو کشمیر تو کیا اسلام آباد بچا دو یہ بدلا ہوا ہے دیکھیں بلاول بھٹو کیا ہے بکا ہوا بھٹا ہے اس کو میں بکا ہوا بھٹا بولتا ہوں تو نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان دیکھیں سن لیں ان کے اندر اے صبر نہیں ہے نا اے دیکھیں ان کا آج کیا ہے امران خان ان کا پکا پٹا ہے نہیں نہیں بھاڈ خان کیا اگر بلاول بھٹو بکا ہوا ہے تو امران خان ان کا آپ امران خان کے ساتھ بلاول انڈران سنیے برباد گلستہ کرنے کو بس ایک اہلو کھاپی ہے بھر ساکھ پہ اہلو بیٹا ہے تو ان کا ایک اہلو کے ساتھ رشتہ ہے وہ اہلو ہے امران خان وہ ایسا اہلو ہے بھاڈ خان کی ہے سنیاں آج ہندو تکہ کرنے ہیں یہاں جتنے ہےندو بھائی ہیں سب خطرے میں ہیں خطرے میں کیا ہندو کیا بھول رہی ہے کیا بھول رہی ہے بلکل بلکل غلط بات بلکل غلط بات ہے ہندو بالکل خطرے میں نہیں ہے یہ آپ مان کر یہ اکسے اکسے نکے ане میںیکساتھ کی ہیں سوری 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 پلیس لایس یہ ایکزاک یہ ایک고 لینگویج براوات مہنی گا دیپاک جی یہ ایکزیک لینگویج عمران خان کی ٹویٹ میں تھی دیکھیں سمسیہ سمسیہ جب ہوتی ہے جب ہمارے دیش کے کچھ لوگ جائچند بن جاتے ہیں اس سے سمسیہ ہو رہی ہے دیش کی سینہ پر سوال اٹھانا سرکار پر سوال اٹھانا دیکھیں کیا ہے بھادپا کی نیتی ہے دوش پرچار کرنا آج ہندو تکھترے میں آئیسا دوش پرچار میں ایک بات کہہ دوں میں ایک بات کہہ دوں پی اوکے کی بات رہی ہے پی او جے کے پاک ادھکریت جمو اینڈ کسمیر گلگٹ بارٹلز بلتستان بھی ہمارا ہے دیکھیں پاکستان کے ہم نے دو ٹکڑے کر دیئے تھے انیس سو اکیتر میں تو پاکستان کے کوئی اوقات نہیں ہے پاکستان مارا مارا پھر رہا ہے آج اس پاکستان کے نام پہ مودے جی اپنی روٹی پکا رہا ہے پاکستان کے پاکستان کی کوئی اوقات نہیں ہے لیکن ان جے چندوں سے پوچھے مانو وہ پندی تہرون کی لئے بولا گیا تھا چانتا ہے آپ پہ بولنا ہے شاہرون کی تکاروں چار لائنے چار لائنے شاہری کی چار لائنے شاہری کی ہونے والی درہ ایک بار ہو جائیں توکو ساکشات بزین شاہرون اور ایمان والی بات بولوں گا کہ کشمیر تو سچ میں بھارت کا ستارہ ہے پاکستان آتن کی جھوٹ کا پٹا رہا ہے دل میں دل میں بزین کے امت شاہ اور موڈی دونوں نے مل کے پاک کو برا پچھاڑا ہے کیا بات ہے کیا بولے ہیں اسی بات میں ہو جائیں شفدان جی کے باس آؤں گا پلیز اس میں کیا بولے ہیں ان کے لئے ایک بار زوردار تالیا ہو جائیں سر یہ کہہ رہے ہیں ہندو خطرے میں ہے دیباک جی کہہ رہے ہیں ہندو خطرے کے اندر ہیں یہ بھاچپا کے ڈر سے اندو خطرے میں ہے آج میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیو کے مارے پاس آنے والا ہے ایز این آمی ویٹرن کیا کہیں گے سر جنتا میں دیش وقتی کا ماہول ہے دیکھئے میں پورے دیش کو سوچت کرنا چاہتا ہوں پاکستان نے انیس سو سیتالیس سے لے کے آج تک اپنے پاک عدیقت کشمیر اور گلگٹ پالستان کو کوئی بہت مولک ادھکار نہیں دے رکھا ہے وہاں آپ کی جو سرکاریں منسپل کمیٹی کی طرح کام کر رہی ہیں 1949 میں گلگٹ پالستان کو ایسا چھتر گھوست کر دیا نہ جہاں کوئی راج ہے اپنے چاہتا ہے پریم جی مجھے بتائیے آج آپ کو دکت کیا ہے پریم جی مجھے بتائیے آج کی دکت کیا ہے ہمارا ملٹری بجٹ پاکستان سے چار گناہ ہماری آرمی کی شرنگ پاکستان سے دھائی گناہ ہمارے بیٹل ٹینک پاکستان سے ہزار جادہ ہمارے آرٹلی گرن پاکستان سے چار ہزار پانسو جادہ ہمارے پاس جوش پاکستان سے سو گناہ جادہ ہمارے پاس کومبیٹ ائرکرافٹ پاکستان سے سکسٹی سیون جادہ ہمارے پاس جو لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ ہے وہ چار سو جادہ ہمارے پاس آئی ایف کے پرسنل جو ہے ففٹی تاؤزن جادہ سب کچھ ہونے کے بابجور آج پاکستان بھی مان رہا ہے کہ ہندوستان سے اس میں دم لینے کا کچھ بھی دم نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں خوش ہو رہے ہیں اتنے گمبیر اتنے گمبیر کیوں اتنے گمبیر کیوں ہمیں آگ کیسے دکھا رہا ہے پھر بھی کرگل کیسے ہو جاتا ہے ہم اتنے طاقتور ہیں وہ ہماری سیما میں گھس آتا ہے ہم اس کی سیما میں گھس کے جواب نہیں دے پاس کرگل میں کیا ہوا پاکستان کا پاکستان کو پاکستان کو دھول دٹائی ہم نے پیسہ میں کیا کیا ہم نے دھول دٹائی اکتر میں کیا کیا دھول دٹائی ہم نے نپے ہزار دینی کچھ کو واپس کیے پاکستان تو انہم اور نسان مٹھا دیں گے پس کیے وہ بھی دور یاد رکھیے ایک سکنڈ ایک سر سنیے آپ کو آپ لوگوں جو بہت لوگ پاکستان میں بتا رہا ہوں وہ کمیاں نکالتے رہتے ہیں جب میں فوج کی اچھی بات کروں تو یہ کمیاں کیوں نکال رہے مجھے نہیں سمجھ میں آرہا صاحب ان کو بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے چھ مہینے میں اب آپ لوگوں کو پاسپورٹ ویزا نہیں لینا پڑے گا سیدھے پی اوکے میں آپ جائیں گے اپنے دیش کا حصہ ہونے والا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ لوگ کیوں اتنے دکھی ہو رہے ہیں دکھی ان کو ہونا چاہیے چھ مہینے میں ہمارے پاس پی اوکے آنے والا ہے جانے کی طرح اچھا آپ پی اوکے جب آئے گا اسے خوش ہوں گے کی نہیں ہوں گے بلکل خوش ہوں گے ابھی نہیں لگ رہے آپ مجھے دیکھ پی اوکے کا جہاں تک سوال ہے وہ ہماری جمہو کشمیر کا حصہ ہے ابھی انہی ہیں اندوستان کا ابھی انہی ہیں لیکن جب کوئی بات کہتا اب آتم کیوں نہ رہے ہیں آپ کے ببھی چاہ سامنے جب آپ کا ابھی انہی ہصہ ہے تو پھر آپ کیوں کوشن کیوں پر ہے آپ کے من میں وہ انحی Penہ ہے آپ کے من میں بیمانی ہے لوگ بول رہے ہیں چاہتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یا فعل رہا novels یا فعل موسیقی 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 جنانا چاہوں گا اگر آپ کی میمبری توڑی سی کم ہو US, UAE, UK, France, Russia, Germany, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Thailand, Japan, Poland میں کیا ہوں اب اس میں بھیان کر رہے ہیں بھیان کر رہے ہیں اور آج آج کانگریس کے لابا سب کچھ ساتھ بھارت کے کیوں نہیں بھارت کا بندن کر رہا ہے بھارت آج بھرسوگرو نے کئی صدیوں سے بھرسوگرو رہا ہے 2008 میں 2008 کے اندر سر جب ہندوستان میں ممبئی ٹیررر اٹیک ہوا تھا تب ہشوہ اندوستان کا مندل نہیں کرنا بات کرنے دیجئے پردیب جی آپ بہت اچھے کمپیر کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ انڈیا کا مجھے سرم آتی ہے کہ آپ جیسا بڑا پتھرکار پاکستان کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں ارے چائنا سے امریکا سے کمپیر کر رہے ہیں آپ دیکھئے مائک بولنے دی جائیں گے یہ دو تولہ کر رہے ہیں آپ تو ان کے گلے دا کے مل رہے ہیں پاکستان کھتا ہے پھر آپ کو دکلیم کی چیز کی ہے میرا میرے دی بک سنیے پاکستان سے کمپیر کرنے پر ان کو شرم آتی ہے شرم آنی چاہیے کونگرش کو کونگرش کو شرم آنی چاہیے جب آتر گ 15 پاکستان کا سم gouvernement کرتی ہے آتر گوزوں کا سمندہ کرتی ہے اور عمرین خل کا سمندہ کرتی ہے تو کونگرش کو شرم آنی چاہیے آج اس دیش کے اندر پورے دیش کے اندر ایک سو تیس کروڑوں موڈی کے ساتھ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کشمیر سے تیس کروڑوں کے لوگ کشمیر سے تیس کروڑوں کے لوگ کشمیر سے تیس کروڑوں کے لوگ کشمیر بھارات کا بھی حصہ فرنے جا رہا ہے اس لئے پورا پاکستان کا براہ ہوا ہے ایک سیپٹ کانگوریس اور ان کے ساتھ ہی نوین جی نوین جی ورسز فیپک جی کے کاؤنٹر پہ مجھے ایک بیٹ چاہیے بہت ساہیے پلیس آپ لوگ کھڑا ایکٹیو رہیے مجھے بتائیں مجھے بتائیں دیکھیں ایک سی میں آرہو 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 سر ایک سر آپ پہ بیارہو میں آپ پہ بیارہو آج ان لوگوں کے وجہ سے جو آج بھارت کے انگیس بول رہے ہیں چل رہے ہیں انہی جیسے بہرمان بھم کی دھمکی دیرا ہے پاکستان بہت سہیروں نے آپ پہ بھول رہے ہیں لوگ آپ پہ ششتی بول رہے ہیں سر آپ کیا کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو پاکستان میں بھیج دینا چاہیے کشمیر بھارت کا حصہ تھا ہے رہے گا ارے بھائیہ ان کشمیریوں کی بھی پوچھ لو جن کو اتنے دن سے بندگر رکھا ہے جن کے لئے کوئی کھانے کی بیوستہ نہیں ہے جن کے نیت بند ہے سکول بند ہے کالیج بند ہے یار ان کے لئے تو کوئی سوچ لو نبین جی نبین پورا جمہو کشمیر کھا گئے وہ لوگ اس دیش کے کرونوں لوگوں کا پیسہ کھا گئے جن کے لئے کانگریس کے انہوں نے دیش کو کھایا ہے آپ کو اس کے چھتے ہیں آپ پوچھو جن کو کشمیر میں ہجاروں کروڑ پہ گیا وہ پھر پیسہ کھا گیا وہ آپ لوگوں کا پیسہ تھا کاریبوں کا پیسہ کشمیر کی جنتہ کا اپمان کر رہے ہیں امران کھان اور ان لوگوں سے جاتا ہوشیار تو بلاور بھٹو ہے جس کو سمجھ میں آگیا اس نے صحیح بات بول دی اور آپ کو پہلی جیس کو کر رہے ہیں آپ پکس کے اوعیuard ہے انہوں یہ ستتر سالوں تک جس کے اوپر اداؤت ہیں ہر چیز کے اوپر اداؤت ہیں پہلے آپ پتائیے میں پکڑیے اعلان کس کے اوپر ہے آپ پہلے bihuhu پاکڑیے مائک پلیز آپ پکڑیے ایک سکر میں سکر ایک سکر میں بتاتا ہوں ہندوستان کو پاکستان بنانا نے چاہتے ہیں بھارے پاکستان ہندوستان کو فلے کر انڈیا بنائیں گے اکھنڈ بھارت بنائیں گے پاکستان بھی بھارت کا حصہ ہم اس کو اکھنڈ بھارت بنائنے کی اور پڑھ رہے ہیں میری بات سنیے ایک سکنڈ دیکھیں کانگریس پارٹی آج جو حال میں ہے کانگریس تو ایسا بھوچا لائے پورا پارٹی بکھر گیا سارے ڈیلیگیشن لے کے سارے ڈیلیگیشن لے کے آپ جمہو کشمیر پہنچتے ہو وہاں پہ لیپٹ بھی رہتا ہے سارے ڈیلیگیشن لے کے ایک کو بھلایا تھا راج جبال ستبال ملک نے ایک کو بھلایا تھا پریم جی پریم جی پریم جی مجھے بتائیے پریم جی پریم جی آج جو ہے آج مجھے سمجھ میں نہیں آرہا آپ کہہ رہے ہیں شیم 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 کیوں شیم شیم آپ کو تو کہہ رہا چاہیے بھارت ماتا کیچ ہے آپ کو کہہ رہا چاہیے جہین کیونکہ آج پیوکے بھی مارا ہونے والا ہے دکت کیا ہے آپ کو آپ کیوں ایسے اتنا ہمیشہ رہتے ہیں آپ کیوں رہی سبورٹ کر رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے دل سے دل سے دل سے آپ دیپک جی آپ بہت ہی بدوان ہیں اور میری بات دل سے سنیے اور آپ بھی پریم جی بہت نولوجی بلے ہیں میں چاہوں گا آمی کے سر سے پلیس سر مجھے آج دل سے تھا یہ دیکھیں یہ ہے سر میں چاہوں گا سر سنیے میرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا آج آج سچ میں سچ بتائیے گا پکہ بتائیں گے سچ سب سن لیجئے پریم جی آج سچ بتانے والے میرا سب سے نیویدان ہے سب سنیے آج پہلی بار پریم جی آج پریم جی ہاتھ پہلے دل پہ رکھئے ہاتھ رکھئے پہلے دل پہ پریم جی ہاتھ پلیس پلیس کیا آج یہ سچ بات نہیں ہے پریم جی کہ جو پوری کی پوری اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ پوسٹر بوئی پاکستان کی بنی ہوئی ہے اور پاکستان کے جو منتری اور آئیس ہے ان کی چیزوں کو چلا رہے ہیں دون ان کی چیزوں کو چلا رہے ہیں ایک طرف ہندوستان پیوکے میں قبضہ کرنے والا ہے دوسری طرف ہمارے دیش کی اپوزیشن پارٹیز پاکستان کی پوسٹر بوئی بنی ہوئی ہے یہ دیش کا درباق کیا ہے آپ مجھ سے سہمت ہے کی نہیں ہے ایک ہاتھ دل پہ اور بولیے ایک ہاتھ ہاں یا نہ ہاتھ میں لے دل پہ سیدھا 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 رکھئے آپ سے سہمت نہیں ہو آج آپ BCE لاول بٹو کو پوسٹر بوائی بنا رہے ہیں کی نہیں بنا رہے ہیں کی نہیں کیوں اُس لڑکے سے سیکھیں اُس کو ڈسکو بوائی بولتے ہیں وہاں پاکستان跟 اُس کو جیدہ آکال ہے اُس کو سمجھ میں آگیا اِنڈیا کیا ہے اور آپ کو نہیں سمجھ میں آگیا اُس کو سمجھ میں آگیا احسان آرہ También میں بھی آیا ہوں یہاں پر ہاں جی بتائیے میں بوچھ رہا ہوں سر پلیز نہیں نہیں پلیز نبین جی ریکویسٹ ہے میں بولیے نبین ایک سن پلیز نہیں نہیں پلیز پلیز اور نائٹ نینج ہاں بتائیے سر مجھے بتائیے پریم جی جب پیوکی آج ہمارے پاس آرہا ہے پریم جی بول رہے ہیں کہ ہم بلاول کو پوشٹر پر بنا رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں پریم جی دیکھئے آج آرمی کی کیپیبلیٹی پر کیا کوششن ہو رہا ہے آپ پلیز مجھے بولنے دیکھیں مجھے بولنے دیکھیں ایسا ہے پاکستان میں اتنی اپرائزنگ ہونے والی ہے کہ جیسے سیونٹی سکس میں انڈیا میں جی پی نے اپرائزنگ کی تھی اسی پرکار پاکستان میں ایسے نیتا آنے والے ہیں کہ جو پاکستان کی سرکار کو اکھار پھینکے مجھے دو باتوں پر بڑی اپتھی ہے پہلی تو یہ کانگریس نے کہا ابھی بہت چھوٹے مت آتا ہوں دیپک جی کانگریس کی سمرتھک ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو پاکستان بتانا چاہتے ہیں پاکستان آتنک کی جنے نہیں ہے اور ہندوستان پاکستان آتنک وادیوں کو مٹانے کا گام کر رہا ہے دوسرا ہم پیوکوں پر کبچہ نہیں کر رہے ہیں پیوکے کو واپس لے رہے ہیں پیوکے ہمارا حصہ ہے اب دیکھئے اس میں دیکھت کچھ بھی نہیں ہے بھارت میں جب سے بھاچپا اور آرے سس کا جنم ہوا ہے تب سے آتنک واد کا جنم بھاچپا میں بڑھ گیا ہے آتنک واد کا جنم نہروں کے گرس نیتیوں کے وجہ سے ہوا آتنک واد تینزو ستر کے وجہ سے آیا کئول اور کئول تینزو ستر تینزو ستر ہی جنرک آتنک واد کی یہ نہروں خاندان کی گلتیا ہے نہروں خاندان کی گلتیا ہے بھاچپا کا آتنگ یہاں بھی بول نے نہیں دیا جا رہا ہے اگر ان کو بات اچھی نہ لگے مائک پر مجھے بتائیے ایک سیکنڈ مجھے چھوٹا سا مجھے بتائیے آج کشمیر میں بریک پہ لینے کے پہلے ابھی سب اپنے گیس کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں منتنگ کریے گا اس پہ آج میں چاہرہا مجھے لگ رہا تھا کہ آج جو ہیں پریم جی آپ مٹھائی لے کے آئیں گے کیونکہ پیو کے ہمارا ہونے والا ہے پر پریم جی کیوں نہیں مٹھائیے آپ نے کشمیر پہ بھی مٹھائی نہیں بھالی میں تران بریک لیتا ہوں واپس آتا ہوں بریک لیجے یا نمشکار میرے ساتھ واپس سے جننے کے لئے بہت بہت دنیوار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈھول والے میرے مطر ہیں اور یہ سب ہیں یہ ہمارے شو کو ہٹ کرتے ہیں ان کے لئے ایک بار میں چاہتا ہوں زوردار تحلیہ بجائی جائے اور یہ شو کی یہ شان ہے سب لوگ آپ لوگ جو شو کی شان ہے اور میں سر گیسٹ آپ ہی سب کے پاس آنے کے پہلے ہاں پہ جنتہ بولنا چاہتا ہی تھی یہاں پہ کافی لوگ بولنا چاہتا تھے سر کہ یہ کیا کہیں گے میرا کوششن یہ ہے کانگریس والے بھارت ماتا کی جائے بولتے ہیں دھارہ تین سو ستر ہٹنے سے ان کے دل پہ ایسی کیا ٹھےس پہنچی ہے بیس میں تو یہی پوچھنا چاہتا ہوں دل پہ ایک پریم جی آپ کیا ٹھےس پہنچی ہم یہی کانا چاہیں گے کہ جہاں جی جو بولنا ہے جہاں جی کے پورو جی بہت ڈیویٹ پر سون رہے ہیں کہ میں نے کانگریسی لو بولتے ہیں کہ یہ کارتر کا جکر کرتے ہیں تو ابھی کانگریسی ہیں ہاتھی کا سکر مت دکھا ہے اس لئے کو اندرہ جی کے پر کا دھوان نہیں ہے سب تلوہ چٹے والا کانگریسی بچاو راجیو گا ایتی راہود گاندی ہو یا سوریا گاندی ہو سب سے پہلے تو میں ہمارے ماننیے علون جیٹلی جی جو اس سنسار سے علویدہ ہوئے ہیں ان کو میں اپنے شبدوں میں شرط دھانجلی دیتی ہوں شرط دھانجلی دیتی ہوں کہ ان کو ہمارا شت شت نمن کیونکہ انہوں نے بھارت دیش کے لیے بہت ہی سیوہ کری اور بہت ہی دیش کو آگے بڑھانے کے لیے آگے بڑھا کر انہوں نے اپنے پرانٹ تجھ دیے بھارت ماتا کی 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 ایک اکلیس میں کو یادہ لوگیاں جانے آپ نے بالکل دیا اور انہوں نے بالکل دیش کو آگے لے گئے جب مارچ دوہزار بیس میں سرجکل سٹائک نہیں گی ہمارا نیو یونین ٹریٹری ہوگی وہ ہوگا پی اوکے پی اوکے ہماری نیوڈ یونین ٹریٹری ہونے والی ہے ایک کبھی تابولی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آکے دھند چھٹی پربست سے ساگر کا تٹھڑ سایا آکے دھند چھٹی پربست سے ساگر کا تٹھڑ سایا بھارت ماتا زرہ زرہ خوش ہو کر کے موسک آیا امیس سا اور موڈی نے جو لوگ بولتے تھے نا کہ تیزو ستر نہیں ہٹے گی تیزو ستر نہیں ہٹے گی ابھی بھائی ساب کہہ رہے تھے پی اوکے ہٹھا کے دکھاؤ یہ بھی ابھی پی اوکے ہماری پاس ہی آئے گا سنیے امیس سا اور موڈی نے سب کی جیب کتر دالی اب تک جو ملی ادھوری آ جا دی وہ بھی پوری کر دا یا بات ہے انہوں نے بولا ہے اب ایک سن روک نہ ہو نہیں ان پہ دیپک جی آپ میں نہیں اڈرے ستا ہے پلیس 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 دیپک جی دیپک جی آپ کو ان کا دیپک جی دیکھیں سب کا حق ہے بولنا یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے بھی میں آپ کے بات نہیں بولے گا بولیے دیپک جی سب کا جماب دوں گا دیکھیں کانگریس کرانتیکاری پارٹی رہی کانگریس رہی ہے سن دو لیجیے پردیپ بھنداری سنیے سنیے کانگریس ایسی کرانتیکاری پارٹی رہی ہے جس کے وجود سے آج ہندوستان ہے ہندوستان ہے کانگریس پارٹی تھی کیونکہ سباز چندر بوش سہید بھگا سنگھ سہید بھگا سنگھ اسفاق اللہ خان سب کانگریس کی ستے ستے جوہ اللہ نہرو مہکمہ گاندھی جن کے نمبر سردار پٹیل سردار پٹیل میں جواب دیتا ہوں دیکھیں انہوں نے سردار پٹیل کی کیا درکتی کی تھی سباز چندر بوش کی کیا درکتی کی تھی سارا دیس جانتا ہے جانتا ہے اور میں بتا دوں آپ کے موڈی بھی آپ بھاشپا کیا ہے اٹل بیہاری بھاشپا کیا ہے ان کے سوچ پہ نہیں چلتی ہے یہ تو کھنکھان لوگ کی سوچ پہ چلتی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نشنابود کر دو لیکن آپ نے صرف کہتے ہیں ہم نے دو ٹکڑے کر دیے پاکستان کے سن انیس سو اکیتر میں دو ٹکڑے کر دیے پاکستان کے یہ اٹل جی کا ہی سپنا تھا اس کو موڈی جی نے پورا کر کے دکھا نبین جی نبین جی you need to counter this یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس وہ کرانٹکاری پارٹی پر میں پوچھ رہا ہوں کہ پھر ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کی پوچھٹر بھائی پرنی کہ پاکستان کی کرانٹکاری ہے دو باتیں پڑی میتون ہے پہلی ہے پندرے لاکھ لوگوں نے پندرے لاکھ دیش کے شہیدوں نے اپنے پرانوں کیا ہوتی کری ہے دیش کو اجاد کرانے کے لیے اور آپ کیا توکہ آپ کی پارٹی ہے شرمانی چاہیے آپ کو آج جمہو کشمیر کے سارے لوگ واپس بھاچپا میں شامل ہو رہے ہیں ابھی پی ڈی پی ویران سباہ کی بھائی کیا کر رہے ہیں آج پی ڈی پی گناہن پریشت جمہو کشمیر کے چیئرمن ہاجی ہنایت وہ باتیں جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے وہ اس نے شامل ہو گئے کیونکہ دیش کی جنتہ کو مکھے دارہ میں لے جانے والا جمہو کمشین کو بچانے والا کشمیر بھارت کا سرمہ ہو رہا ہے تائج رہا ہے کشمیر کسیب رسی کی بھومی ہے بھارت اگر آج کانگریس پارٹی نہ ہوتی تو کانگریس پارٹی نہ ہوتی تو کانگریس پارٹی نہ ہوتی بھارت میں نہیں ہوتا بھارت پارٹی چال ہے کرنل جی میں آپ سے بوجھوں گا آمی کے سر 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 انہوں نے کہا کہ آج کانگریس پارٹی نہیں ہوتی تو بھارت یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا بھارت بھارتیوں کا ہے بھارت کوئی پارٹی کی دیر نہیں ہے بھارت سو کروڑ بھارتیوں کا ہے میں صحیح بول رہا ہوں کی غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں کی غلط دیکھئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آجادی کے سمیں ماتما گاندی کی اچھاتی یہ کانگریس ڈیجولپ کی جائے اور الگ کوئی راجنیتک دل بنے اور جیدی یہ کانگریس یہ استحاس کو پڑھتے ہیں تو کیول پندت نیرو نے شیخ عبداللہ سے مل کر یہ آدھارہ 370 اور 35A لگوایا اور 35A چپ چاپ لگوایا کیول اس لیے کہ ان کی کشمیر جس کے وہ رہنے والے تھے ایک دیہاتی کی طرح اپنے اپنے دراج کو اسپیشل درجہ دلانے کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی پہن لیٹ ہیں سب سے آپ لوگ بتا ہے جم مو میں اگر وہاں پہ تیرنگا لہرہ تو کن کو کن کو دکت ہے دیبک جی جم مو کشمیر میں پہلی بار اسیکمیلی میں ترنگا لہ رہا ہے صرف ترنگا اس پر خوش ہے کی نہیں ہے آپ خوش ہے کی نہیں ہے دیبک جی ایک سے لکھیں سب لوگ سب لوگ آپ دیکھئے واپس سے میری بات سنی سب لوگ رلاکس دیبک جی پلیس پلیس میری بات سنی پریم جی واپس سے جو ہے آپ دیکھئے پریم جی واپس سے دوویدہ میں ہے اور پریم جی منتن میں ہے دیکھیں آپ سنیے سنٹیمنٹ کے پریم جی آج سب لوگ دیکھئے پریم جی آج دویدہ میں اور ہم ان کی دویدہ سمجھ سکتے ہیں اور میں بتاؤں پریم جی آپ دویدہ میں کیوں ہیں کیوں کہ آپ دویدہ میں اس لیے پریم جی کیونکہ سر اگست 2019 میں ایک انٹرنیشنل ریپورٹ ریلیز ہوئی تھی جس نے پی اوکے کے لوگوں سے بات کیا تھا اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پی اوکے کو پی اوکے نہیں ہے وہ ہندوستان کا پارٹ ہے مہدی کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ اور بولتے ہیں دونوں دیش جو ہے یہ ڈیپلو میسی ہے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ ڈیپلو میسی ہے بھٹو جیسے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے خوشی مناؤ پریاغ راج میں کمب ہوتا ہے حریدوار میں اگلا کمب سندھو گاٹی سندھو ندی پہ ہوگا اگلا کمب عمران خان ٹرم کے سامنے گرگراتے کٹورا لیے پورے وش میں گھومتے ان کے اسلامی دیش بھی ان کا سمرتہ نہیں کرتے اور موڈی ایسا جس کے ساتھ اسلامی دیش کو دیش کا سروچ سمبان دیتے ہیں موڈی کے علاوہ اس دیش میں پورے وش میں اس سے بڑا نیتا کوئی ہے نہ تھا نہ ہوگا اب دیکھیں اس میں انہوں نے دو فیکس کی بات تو کری ہے کہ پورے اسلامی جو ملک ہے جو پاکستان جیسے ٹیرر ملک کو ہٹا دو تو سب جو ہے نرین رموڈی اور ہمارے ہندوستان کے مورید ہیں اب اس میں آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ ہر چیز میں خوشی کیوں نہیں دیکھتے دیپک جی پرابلم کیا ہے آپ بھی اتنے خوش ہیں دیکھیں آج پہلے آپ کم پہلے آپ اچھی جب سے دیش میں بدلا ہوگا ہے آپ اتنی اچھی ڈرازی پہنے دیکھتے ہیں خوشی پہن رہا خوشی پہنتا ہوں خوشی پہنتا ہوں دیکھیں آپ کو خوشی پہن پہن کر کے لوٹیں گے آپ تو گاندھی کے نام پہ لوٹیں گے ہندوستان پورے دنیا کا بسکروں ہے ہمیں گرب کے ساتھ کہتے ہیں لیکن جب موڈی جی سے سوال ہم دیش میں کرتے ہیں تو جا کے امریکہ میں جواب دیتے ہیں جا کے دوبائی میں جواب دیتے ہیں جا کے فرانس میں جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دیس کے لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو ہمارے نوجوان ساتھیوں کو نوکری کہاں ملے گی آج ہر کمپنی نوکری سے باہر نکال رہی ہے ان کے پاس مدع نہیں ہے دیکھیں بھارت کے ارتیوہ ستا بھارت کے نام پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور دوسری بات بھارت ماہ کو بیچ رہے ہیں بھارت ماہ کو بیچ رہے ہیں بھارت ماہ کو ستر سال تک انہوں نے بیچا ہے دیس کو لوٹا چیزم برم دیسے لوگا نے لوٹا ستر سال تک لوٹا اور آج موڈی جی کا لوہ پورا ویسو مان چکا ہے اور ٹرم کو بول چکے ہیں دو ٹوک کہ یہ ہمارا آپ سے مدعہ بھی جمعت آئیے بھارت ماہ کو لٹا جا رہے ہیں اس میں کیا کہیں گے آپ آمی آفیسر ہیں آپ کو بتائیے کیا بھارت ماہ کو لٹا جا رہے ہیں میں بول لوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنی اس سرکار کے اندر اور پرشانشن اور سسٹم کے اندر جو صفائی آ رہی ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی یہ کانگریس کا راج ہوتا تو یہ جب گھوٹالے کھل رہے ہیں یہ جو گھوٹالے واج اندر جا رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا بس گول مول رہتا آپ بتائیے ٹو جی آپ کے ٹائم میں ہوا ٹو جی ایک منٹ نہیں نہیں ایک منٹ آپ کوئی نہیں بولے گا اے آفیسر ہے آرمی کے نا ان کو پتا ہونا چاہیے ٹو جی کو کوٹ نے ڈسویس کر دی ایک سگنڈ رکنے چاہوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات نہیں بس سر چاہیے میں کو کاؤنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں جانے کے لئے لاس ون منٹ میں میرا ٹیک سیمپل یہ ہے میرا ٹیک سیمپل یہ ہے کہ آج پورا وشو ہندوستان کا مورید ہے پورا وشو آج کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کا جو سٹینس کشمیر میں وہ صحیح ہے آج پورا وشو ہمارے پردان منتری کی جائے جائے کار کر رہا ہے انکلوڈنگ ڈانلڈ ٹرم اس میں ہم سب بھارتوازیوں کو خوش ہونا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیر کا ناریٹیو چینج ہو چکا ہے اب ہندوستان پاکستان کی جب بھی بات چیت ہوگی وہ پیوکے پر بات چیت ہوگی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پوری وشو کہہ رہی ہے اور ڈانلڈ ٹرم کہہ رہا ہے میرے ساتھ جڑنے کے لئے دھنیواج شکریہ اور اب اس کے بعد آپ للکار کے بات دیکھ سکتے ہیں آپ للکار کے بات دیکھیں ترنت میں بہبارت سچارتہ کے ساتھ